بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فزکس ٹیچر سٹوڈنٹس آج ہم جتنی بھی اینگلر کانٹیز اور لینئر کانٹیز ہم پڑھ چکے ہیں ان کا ریلیشنشپ فائنڈ اوڈ کریں گے تو آئیے سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں آج کا لیکچر سٹوڈنٹس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا ہمارا آرٹیکل کیا ہے کہ جتنی بھی لینئر کانٹیز ہم نے چیپٹر نمبر تھری میں پڑھیں تھی ان میں کیا کیا آتا تھا ان میں آتا تھا لینئر ڈسپلیسمنٹ یاد ہے لینئر ڈسپلیسمنٹ ہم کیسے میر کرتے تھے میٹرز میں اور اس کا سیمبل تھا ہمارے پاس ایس ڈسٹنس یا ڈسپلیسمنٹ کہہ دیتا ہوں اور پھر ہمارے پاس لینئر ویلوسٹی تھی جو کہ وی ہے اور پھر ہمارے پاس لینئر ایکسیلریشن تھا جو کہ یہ ہوتا ہے تو یہ تین فیزیکل کانٹیز تھی جو لینئر کانٹیز تھی اور اس چپٹر میں ہم لوگ نے سرکولر پاس میں گھومتی ہوئی چیز کا اینگلر ڈسپلیسمنٹ پڑھا جس کو ہم لوگ نے تھیٹا یا ڈیلٹا تھیٹا کا نام دیا اور گھومتی ہوئی چیزوں کی ویلوسٹی یعنی کہ اینگلر ویلوسٹی جس کو ہم نے اومیگا کا سیمبل دیا اور گھومتی ہوئی چیزوں کا ایکسیلریشن جسے ہم نے اینگلر ایکسیلریشن کا نام دی تو سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے یہ تین کانٹیز پڑھی ہیں اگر آپ آج کا آرٹیکل سمجھنا چاہتے ہیں تو دیفینٹلی آپ کو پہلے یہ لیکچرز دیکھنے ہوں گے جن میں میں آئینا ہے اینگلر ڈسپلیسمنٹ اینگلر ویلوسٹی اور اینگلر ایکسیلریشن کو ایکسپلین کیا ہے تو سٹوڈنٹس ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی چیز سرکل میں موو کر رہی ہو تو کیونکہ سرکل میں موو کر رہی ہے تو پھر اس کا اینگلر ڈسپلیسمنٹ ہوگا لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے سٹوڈنٹس یہ دیکھئے ہمارے پاس ایک چیز سرکل میں موو کر رہی ہے اور سرکل میں موو کرتے ہوئے دیفینٹلی اس نے سینٹر پر کچھ نہ کچھ اینگل بنایا ٹرائیول کرتے ہوئے یہ ہمارا اینگلر ڈسپلیسمنٹ ہے جسے ہم ڈیلٹا تھیٹا کہہ رہتے ہیں اور یہ ہم ڈگریز یا ریڈینز میں میر کرتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس اس چیز میں موو کرتے ہوئے سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینگل پوائنٹ تک کچھ ڈسٹنس بھی موو کیا جسے ہم میٹرز میں کیلکولیٹ کریں گے تو یہ جو ہمارے پاس آگیا یہ لینئر ڈسٹنس ہے یا ڈسپلیسمنٹ ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ جب کوئی چیز سرکل میں موو کرتی ہے تو اس کے اینگلر ڈسپلیسمنٹ بھی ہوتا ہے اور اس کا لینئر ڈسپلیسمنٹ بھی ہوتا ہے لیکن سم ٹائمز ہم اینگلر ڈسپلیسمنٹ کے بارے میں زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اور ہم اینگلر ڈسپلیسمنٹ جہاں وہ فائنڈ آٹ کرتے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بوڈی کا لینئر ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوتا تو سٹوڈنٹس کیونکہ اب ان تینوں چیزوں کی relations ہم لوگ انہیں دیکھنے ہیں سب سے پہلے ہم پہلی quantity کا relation دیکھتے ہیں اور وہ کیا ہے relationship between relationship between linear ڈسپلیسمنٹ and angular ڈسپلیسمنٹ تو یہ پہلی چیز ہے جو ہم لوگ انہیں آج دیکھ لیے relationship find out کرنا ہے linear ڈسپلیسمنٹ کا اور angular ڈسپلیسمنٹ کا یعنی کہ linear ڈسپلیسمنٹ اور angular ڈسپلیسمنٹ تھیٹا سٹوڈنٹس اس کے لیے پہلے تو ہم ایک ڈائیگرام بنائیں گے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک object ہے جسے میں کہہ دیتا ہوں point p پر ہے اور یہ کچھ distance travel کرتے ہوئے یہاں تک آ گیا اور اس نے اس دوران جو angle travel کیا center پر اسے میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ delta ڈسپلیسمنٹ ہے اور اس نے یہاں سے یہاں تک یہ جو distance travel کیا ہے یہ اس کا linear distance ہے یہ meters میں calculate ہوتا ہے اسے ہم delta کہتے ہیں تو یہ linear distance ہے یہ angular distance ہے کوئی نہ کوئی relation تو ان کا بننا چاہیے تو ذرا دیکھتے ہیں وہ relation کیا ہے دیکھئے students ہم لوگوں نے ایک فارمولا پڑھا کہ جب بھی center پر circle کے center پر ایک angle بنتا ہے اس angle کا formula ہمیں معلوم ہے اور وہ ہم نکال سکتے ہیں کہ angle لیکن یہ angle کس میں ہوگا radians میں degrees میں کس کے برابر ہوتا ہے angle in radians arc length over radius of the circle یہ دیکھیں یہ فارمولا آپ لوگوں کو chapter number one میں جب radians کو پڑھایا تھا تب بھی میں نے بتایا تھا یہ دیکھیں angle in radians یعنی کہ یہ angle کس کے برابر ہوتا ہے arc length arc length یہ یہ arc ہے تو اس کی جو length ہوگی وہ arc length ہوگی divide کس سے کرنا ہے divide کرنا ہے radius سے یعنی کہ یہاں سے یہاں تک distance جسے ہم radius کہتے ہیں تو students angle in radians جو angle ہے وہ تو delta theta ہے arc length یہاں سے یہاں تک distance وہ تو delta s ہے divided by radius کیا ہو گیا r یہاں سے students ہمارے پاس یہ فارمولا آیا یہ r ادھرہ کر multiply ہوگا یہ فارمولے کو sometimes ہم لگ دیتے ہیں delta ہٹا کر s is equal to r theta تو students یہ ایکوئین جو میں نے آپ لوگ سامنے لکھے اس ایکوئین میں خاص بات کیا ہے دیکھیں اس ایکوئین کے right side پر theta ہے دوسرے الفاظ میں اس ایکوئین کے right side پر angular displacement ہے اور اس ایکوئین کے left side پر s ہے یعنی کہ left side پر s کا مطلب اس ایکوئین کا linear displacement ہے تو students اس کا مطلب یہ ایکوئین کیا بتا رہی ہے یہ ایکوئین بتا رہی ہے کہ linear displacement اور angular displacement کا کیا relation بنتا ہے اگر آپ کو linear displacement angular displacement پتا ہو تو آپ linear displacement find out کر سکتے ہیں اور اگر آپ linear displacement پتا ہو تو آپ angular displacement بھی find out کر سکتے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس اس circle کا radius ضرور ہونا سایی دوسری بات یاد رکھئے گا یہ جو angular displacement ہے کس میں مہیر کرتے ہم angle کی terms میں یا radians میں یا degrees میں angular displacement پھر سے بتا دوں یہ ہے کتنے angle آپ نے کبر کی اور linear displacement کس میں مہیر کرتے ہیں سٹوڈنٹ اس کا ایسا unit ہے meters یا kilometers بھی ہم use کر سکتے ہیں لیکن ایسا unit meters ہے تو یاد رکھے گا یہ linear displacement بتاتا آپ نے کتنے meters travel کی angular displacement بتاتا آپ نے اتنے meters move کرتے ہوئے circle پر کتنے angles کبر کی تو یہ ہمارے پاس linear اور angular displacement کا فرق ہے اور students یاد رکھے کہ اگر ایک چیز معلوم ہو تو دوسری معلوم کی جا سکتیے اچھا ایک imagine کریں اگر میرے پاس ایک چیز ہو جسے ہم کہتے ہیں unit circle یہ unit to theta اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب دیکھتے ہیں students یہ دیکھیں میرے پاس ایک circle ہے unit circle جس radius 1 ہے اگر اس circle کے اندر کوئی چیز move کرے تو جتنا اس کا linear displacement ہوگا اتنا ہی اس کا angular displacement ہوگا تو اب دیکھیں imagine کریں کہ یہ ایک object ہے جس نے move کیا 1 meter یہ اس کا linear displacement ہے اگر اس نے 1 meter move کیا تو اس نے angle جو بنایا ہوگا circle پر وہ بھی 1 radian ہی ہوگا یعنی کہ جتنا linear displacement اتنا angular displacement اگر وہ 2 meters کرے گا تو 2 radian اور اس طرح سے ہمارے پاس یہ system چلے گا تو students جب theta قسمیں لینے اپنے radians میں اگر آپ degree میں لیں تو اس equation کی answers ٹھیک نہیں آئیں گے دوسری important بات تو ہمارے پاس جب کوئی چیز circle میں move کر رہے اس کے دو قسم کے displacement ہوئے ایک linear displacement ایک angular displacement آئیے دیکھتے ہیں کہ دونوں کی direction کہا ہوگی students دیکھئے students یہ ہمارے پاس ایک رسی سے ایک پتھر باندھ کر اس کو ہم گھمار رہے ہیں اگر کسی بھی point پر اس پتھر کو تھوڑا جائیں تو یہ پتھر جو ہے یہ tangent کی direction میں نکل جائے گا یعنی اس point پر اس کی motion کی direction along the tangent تھی تو ہم کہیں گے کہ جب بھی کوئی چیز circle میں move کر رہی ہو تو اس کا جو linear displacement ہوتا ہے وہ along the tangent ہوتا ہے تو اس کا مطلب linear displacement کہاں ہوتا ہے along the tangent ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھے گا کہ یہ جو linear displacement ہے اس کی direction کہاں ہوگی along tangent ہوگی اور اس کا ثبوت کیا ہے جب بھی کوئی چیز circle میں move کر رہی ہو اور وہ کسی بھی point پر اگر آپ اس کو چھوڑے ہیں تو وہ اس point پر tangent کی direction میں نکل جائے گی جیسے میں نے پتھر والی example آپ کو دی یہ تو ہوگی اس کی direction اب دیکھتے ہیں angular displacement کار ہوتا ہے students آپ کو جب میں پڑھا آیا تھا آپ کو chapter 5 کی فرس lecture میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ angular displacement جو ہے وہ right hand grip rule کی direction میں ہوتا ہے for example اگر ہمارے پاس یہ ایک پنکھا ہے اور یہ اس direction میں move کر رہا ہے تو اس کا angular displacement کہا ہوگا آپ اس angular displacement جو ہے وہ ہمارے پاس axis of rotation میں ہوا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ گھوم رہی ہو تو اس کا angular displacement اس direction میں اور اس کا جو linear displacement ہے وہ tangent میں ہوگا اگر آپ ان دونوں ویکٹرز کو combine کریں تو آپ کو پتہ سلے گا کے دونوں کے درمیان 90 ڈگیری بن رہے تو students یہ بڑی important بات ہے کہ ہمارے پاس angular displacement ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے angular displacement along axis of rotation ہوتا ہے یہ دونوں کا فرق دیکھیں along axis of rotation ہوتا ہے اور یہ along tangent ہوتا ہے اگر یہ along axis of rotation ہے تو یہ کیسے نکالا جائے گا right hand rule کے ذریعے ان دونوں کے درمیان angle کیا بنے گا ان دونوں کے درمیان angle 90 ڈگری ہوگا یعنی کہ linear displacement angular displacement کے ہمیشہ perpendicular ہوگا تو students یہ کہاں ہمارے پاس linear اور angular displacement کا آپس میں relation اور یہ equation آپ لوگ نے یاد نہیں کیونکہ میں جو next relation آپ کے سامنے derive کروں گا وہ ان دونوں quantities کا ہوگا یعنی میں velocities کے relation find out کروں گا تو یاد رکھے گا میں اس equation سے start کروں گا تو آئیے students دیکھتے ہیں کہ linear velocity اور angular velocity کا آپس میں کیا relation بنتا ہے students اب ہم دیکھتے ہیں کہ linear velocity اور angular velocity میں کیا relation ہے linear velocity جس کو میں v کا نام دیا اور angular velocity جس کو میں امیگا کا نام دیئے آپ کو معلوم ہے یہ دونوں بھی vector quantities ہیں تو students اب دیکھتے ہیں کہ linear velocity اور angular velocity کا relation کیا بنتا ہے اب میں نے آپ linear displacement اور angular displacement کا relation بتا ہے اور وہ کیا تھا وہ اس طرح سے تھا کہ s is equal to r theta students اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں میں اس equation کو divide کرتا ہوں time سے دونوں طرف جب میں divide کروں time سے دونوں طرف تو یہ بن جائے گا delta s over delta t اور یہ بن جائے r delta theta as it is نیچے آ جائے delta t تو میں نے دونوں طرف divide کر دیا time سے کیوں divide کیا کیونکہ students یاد رکھئے یہ distance ہے distance کو time سے divide کریں تو loss بن جاتی ہے اسی طرح سے angular displacement ہے جب اس کو time سے divide کروں گا تو angular velocity بن جائے گی تو یہاں پر ہمارے پاس یہ angular velocity بن گی لیکن students یاد رکھئے گا یہ distance ہے distance ہمارے پاس ہم ہم velocities کی بات کریں velocities vector quantities ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا issue ہے جس کو ہم نے resolve کرنا ہے دیکھئے students ہمارے پاس point A سے point B تک اگر آپ اس path سے جائیں تو ہم کہیں گے یہ distance ہے کیونکہ curve path ہے لیکن اگر point A circle میں اور وہ move کرتا ہے تو کیا میں اس کا جو distance ہے میں اس کو displacement کہہ سکتا ہرگز نہیں کیونکہ یہ curve path ہے اب اس کا کیا جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ students آپ بجائے بہت زیادہ angle change کرنے کہ آپ تھوڑا سا angle change کریں اتنا کم angle change کریں کہ جو آپ کے پاس curve ہے وہ اتنی چھوٹی ہو جائے گی کہ ایک straight path بن جائے گا اور پھر ہم اس کو کہ سکتے ہیں کہ displacement بن گئی ہے لیکن students اتنا کم angle تب ہی cover ہوگا جب ہم time duration بہت تھوڑی رکھیں اتنی تھوڑی کہ time approach کرے zero کو تو یاد رکھے گا میں اب یہاں پر کیا کروں گا کہ limit لگاؤں گا دونوں طرف suppose کروں گا یہ بات کہ let delta t approach is zero کہ time interval آپ اتنا تھوڑا لیں کہ time interval کیا بن جائے time interval zero کو approach کرے جب zero کو approach کرے گا تو ہمارے پاس distance اتنا تھوڑا travel ہوگا کہ almost straight ہو جائے اور پھر distance نہیں بلکہ کہ displacement اور جب displacement بن جائے گا تو یہ expression کیا بن جائے rate of change of displacement اور rate of change of displacement تو velocity ہوتی ہے لیکن کون displacement linear displacement تو rate of change of linear displacement linear velocity ہوگی تو یاد رکھئے گا یہ جو expression ہے delta s over delta t یہ velocity بن گئی لیکن اگر limit لگا دیں تو displacement over time ہے اور displacement over time جو وہ linear velocity ہوتی اور students یہ r as it is رہے گا اب کیونکہ میں لگا یہ delta t approach 0 آپ کو پہلا lecture یاد آیا ہوگا جس میں نے کیا کہا تھا اگر time interval بہت تھوڑا ہو تو اس کو بھی vector consider کیا جا سکتا ہے تو rate of change of angular displacement کیا بنا angular velocity بلکل اس طرح جیسے rate of change of linear displacement linear velocity ہوتی ہے تو یہاں پر میں v equals to r omega یہ آ جگا اس ریلیشن میں خاص بات کیا اگر آپ دیکھیں اس ریلیشن کے left side پر آپ v نظر آ رہا ہے تو اس ریلیشن میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے linear velocity اور اگر آپ ادھر کی بات کریں تو آپ کو omega نظر آ رہا ہے مطلب angular velocity تو سٹوڈنٹس یہ ایک وئیان میں آپ ریلیشن بتا رہی ہے linear velocity اور angular velocity کے درمیان اور ہمارا یہی article تھا کہ relationship between linear and angular velocities پہلے ہم نے displacement کا relation نکالا تھا تو اس ایک وئیان سے ہی ہم نے یہ ساری چیز ذرائب کی ہے جو امپورٹن بات نوڈ کرنے والی وہ یہ ہے کہ linear velocity کیسے مہیر کرتے ہیں radians پر second کہ body ایک second میں کتنے angle change کر رہی ہے تو students اگر آپ دیکھیں یہ دونوں کی language different ہے لیکن دونوں کا مطلب ایک ہی ہے مثال کے طور پر اگر میرے پاس یہ ایک object ہے یہ بہت کم meters travel کر رہا ہے ایک second میں تو بھائی یہ بہت کم degrees بھی travel کرے گا آپ کے circle کے center پر لیکن اگر یہ object ہے جو بڑی تیزی سے میٹرز travel کرے زیادہ میٹرز کرے گا تو زیادہ angle بھی سرکل پر تو اس کا مطلب جب linear velocity زیادہ ہوگی تو angular velocity بھی زیادہ ہوگی تو ہمارے پاس ہیں ان کی directions کہاں بنتی ہیں یہ دیکھیں یہ linear velocity کہاں سے آئی ہے displacement سے اور linear displacement کہاں تھا along the tangent تو linear velocity بھی کہاں ہوگی along the tangent اور اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز circle میں move کر رہی ہے تو جب وہ circle میں move کر رہی ہوگی تو کسی point پر velocity جو ہے وہ tangent کی direction میں ہوگی اس وجہ سے sometimes یہ جو ہماری linear velocity ہے اس کو ایک اور نام دیا جاتا ہے اور وہ نام ہے tangential velocity تو linear velocity کا ایک نام کیا ہے tangential velocity اس لئے sometimes اس کے ساتھ چھوٹا سا t لگ جاتا ہے اور وہ اس کی direction کو شوکر ہے ویلاؤسٹی ہے اور یہ کس direction میں ہے یہ along that tangent ہے اور اگر آپ کسی بھی چیز کو چھوڑیں circle میں move کرتے ہوئے تو ہم نے دیکھا وہ tangent کی direction میں نکل جاتی ہے کیوں اس وقت اس کی velocity direction میں تھی now students یہ دیکھئے ہمارے پاس omega کی velocity کی ہوگی omega کہ ہمارے پاس اگر یہ پنکھا ہے اور یہ اس طرح سے move کر رہا ہے آپ right hand rule لگائیں اس direction میں fingers curl کریں تو angular velocity direction بتائے گا اس کا اور نکالی کیسے جاتی ہے by using right hand rule جس کا دوسرا نام right hand grip rule کیونکہ آپ اس طرح سے grip کر رہے ہیں اس کو اور تیسرا اس کا نام تھا screw rule کیونکہ اس ہم screws کھولتے ہیں اور میں نے چپٹر 5 کے پہلے لیکچر میں یہ بات بتائی ہو اگر آپ اس tangent now students اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ linear velocity تو ایک vector quantity ہے تو پھر اگر میں اس کا vector formula بتاؤں تو vector formula کچھ اس طرح سے بنے گا vector formula میں ہم کہیں کہ یہ vector آ جائے گا تو پھر یہ دونوں بھی vectors بن جائیں گے لیکن یاد رکھئے گا جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ نیوٹس کو لیکن یہ vector form جو ہے وہ cross product ہا رہا ہے اور آپ کو یاد ہے میں آپ کو بتا تھا chapter number 2 میں cross product commutative نہیں ہوتا یعنی A cross B answer B cross A کے برابر نہیں آتا اس طرح سے Omega cross R اور R cross Omega ایک چیز نہیں ہوگی تو یہ formula اسی طرح سے ہی path ہے circular اور ہمارے پاس ایک چیز move جلدی سے بتائیں اس کی linear velocity کھا ہوگی تو students along tangent اور پھر ہمارے پاس اس کی angular velocity کھا ہوگی تو right hand rule سے اس کی angular velocity axis of rotation میں آگی اور دونوں vectors کو combine کر دیکھیں کہ اس کی direction کیا بن رہی ہے تو یہ ایک دوترے پر perpendicular ہیں تو یہاں سے ہم نے یہ سیکھا کہ بلکل اسی طرح سے جس طرح سے linear displacement اور angular displacement ایک دوسرے کے vector تھے کیونکہ یہ کہاں پر ہے tangent میں اور axis of rotation میں ہے تو یہ بھی ایک دوسرے پر ہمیشہ پر پر linear velocity اور angular velocity تو students ابھی تک جو ہم لوگ مووو کر رہے تو اب دیکھیں angular displacement اور angular velocity دونوں right hand rule لگائیں تو دونوں کے لئے right hand rule لگے گا تو دونوں axis of rotation میں اور اسی طرح سے linear displacement اور linear velocity tangent میں ہوں گے تو دونوں کا ایک tangent ہے یعنی linear quantities آپ دیکھیں tangent کی direction میں آرہی ہیں اور angular quantities جو axis of rotation میں آرہے اب ہمارے پاس تیسری چیز جو acceleration ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا relation بنتا ہے now students دیکھتے ہیں آج کی last relationship اور وہ کس کس کے درمیان ہے linear acceleration اور angular acceleration یعنی کہ a کے درمیان اور alpha کے درمیان اب ذرا ان دونوں کا relationship دیکھتے ہیں یہ بھی بہت important ہے اب جو last require میں نے آپ کے سامنے لکھتی تھی students وہ کیا تھی یہ دیکھئے میں نے لکھا تھا کہ ہمارے پاس s is equal to r theta تھا اور پھر میں نے کیا کیا تھا میں نے دونوں طرف divide کیا time سے by dividing on both sides دونوں طرف میں ڈیلٹا t سے divide کیا یہ کوئی کیا بن گئی تھی ڈیلٹا s divide by ڈیلٹا t اور یہاں r as it is یہ ڈیلٹا theta divided by ڈیلٹا t اب میں نے بتایا تھا کہ یہ ڈیلٹا s ہے یہ distance ہے اس کو displacement بنانے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے time interval بہت چھوٹا کرنا پڑے گا تو پھر ہمارے پاس curve line straight بن جائے گی تو یہ بات میں اس طرح سے لکھوں گا کہ let delta t approach 0 delta t approach 0 کو یہ displacement بن جائے اور displacement over time بن 辣 velocity اور یہ angular displacement over time بن بہن جائے گا angular velocity یہ چیز میں آپ کے سامنے already derive کر چکا ہوں اب acceleration کیا ہوتا ہے velocity میں chain تو students اب مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے یہ velocity ہے اس کو بھی time سے divide کرنا پڑے گا میں یہاں delta لگا دیتا ہوں اور میں دونوں طرف پھر time سے divide کر دیتا ہوں by dividing delta t on both sides اب دیکھیں جب میں دونوں طرف delta t سے divide کروں گا یہ delta v over delta t ہو جائے اور یہ آجائے r delta omega یہاں بھی delta t آجائے تو دونوں طرف میں delta t لگا دیا now students یہ کیا بن time rate of change of velocity بن گیا اور rate of change of velocity تو acceleration ہوتا ہے بچے اور پھر ہمارے پاس r as it is اور یہ کیا بن گیا یہ rate of change of angular velocity اور angular velocity کا change ہے وہ alpha ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس equation بن گئے اب students اس equation میں دیکھتے ہیں کہ کیا خاص بات ہے یہ دیکھے اس equation کے ایک طرف a ہے اور جو ہمارے پاس a ہے وہ تو کہلاتا ہے linear acceleration یعنی اس equation کے left hand side پر linear acceleration ہے اور alpha جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے angular acceleration اور students یہ equation میں کیا خاص بات ہوئی پھر یہ equation کی left side linear acceleration اور right side angular acceleration رکھتی ہے یعنی کہ یہ equation relate کر رہی ہے کس کس کو linear acceleration اور angular acceleration کو اور وہ ہی جاننا ہمارا آج کا article تھا کہ relationship between linear and angular acceleration تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ relation آگیا دونوں ہی بتاتے ہیں دونوں ہی بتاتے ہیں کہ speed کتنا change ہو رہی ہے اور یہ کیسے بتائے گا یہ ان units میں بتائے گا meter per second square اور یہ ان units میں بتائے گا ریڈین per second square یہ angle کی term میں بتائے گا اور distance کی term میں بتائے گا لیکن میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ایک ہی بات کو explain کرنے کے لئے دو الائدہ الائدہ languages ہیں ان میں کوئی contradict نہیں ہے اب ذرا دیکھتے ہمارے پاس ان کی directions کہاں ہوگی ہمارے کہ linear displacement کہاں تھا یاد long tangent linear velocity کہاں تھی long tangent تو linear acceleration کہاں ہوگا اس کا جلدی سے بتائیں long tangent اگر آپ نے سوچا ہے تو آپ کا answer غلط ہے acceleration کیا ہوتا ہے acceleration velocity میں change ہوتا ہے اور میں نے دیکھا آپ کے سامنے اس کو uniform speed سے گھمار رہو بھائی پکڑے گی اب اس کے پاس acceleration ہوگا اب یہ speed پکڑ رہی ہے تو دیکھیں linear displacement اور linear velocity تو tangent میں تھے لیکن اب linear acceleration بھی کیا ہوگا tangent میں ہوگا تو سٹوڈنٹس آپ نے دیکھا tangent میں ہمارے پاس تین ویکٹرز ہوگئے تین اور linear ویکٹرز لیکن یہاں ایک بڑی انہی tangents میں ہے linear acceleration بھی tangent میں ہوگا لیکن اب بڑی important بات سن لیں کہ linear acceleration اب velocity opposite ہوگا ہوگا tangent میں لیکن اب یہ system بنے جا تو ہم نے سیکھا کہ linear acceleration tangent میں ہوگا لیکن اس کی دو directions ہوتی ہیں وہ tangent میں ہو کر velocity کے opposite بھی ہو سکتا ہے depend کرتا speed بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے تو students linear acceleration کی direction کی آئی linear acceleration کی دو directions آئیں ایک direction کیا ہوگی دونوں directions ہیں tangent کے along لیکن ایک میں along tangent بھی ہے اور along velocity بھی ہے ایسا کب ہوگا جب اس body کی speed بڑھ رہی ہو speed is increasing لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ along tangent ہو along tangent ہو لیکن along velocity نہ ہو بلکہ opposite to velocity ہو پھر ہمارے پاس یہ کب ہوگا جب body کی speed بجائے بڑھنے کے speed is decreasing تو students یہ دونوں باتیں دیکھیں کہ linear acceleration جب tangent میں ہوتے ہوئے بھی directions رکھتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ angular acceleration کی directions کہاں ہوں گی یہ دیکھئے ہمارے پاس students وہی چیز جو ہے وہ rotate کر رہی ہے اور میں کہتا ہوں کہ بتائیں angular acceleration کہاں ہوگا اگر آپ لوگ نے اس دفعہ guess کر لیا ہو تو بالکل ٹھیک guess کیا ہوگا کہ angular acceleration نہیں ہوگا کیونکہ چیز ایک ہی speed سے گھوم رہی ہے تو اس صورت میں velocity تو change نہیں ہوگی اور angular acceleration کیا ہوتا ہے rate of change of angular velocity ہوتی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس angular acceleration نہیں ہوگا اب ذرا دیکھئے اگر اس چیز کی speed آہستہ آہستہ بڑھے تو پھر یاد angular displacement کھا ہوگا angular displacement تو right hand rule میں اوپر angular velocity کھا ہوگی right hand rule میں اوپر تو angular acceleration بھی right hand rule میں ہوگا اور اوپر ہی ہوگا یعنی angular velocity کی direction میں ہوگا کب اگر speed بڑھ رہی ہو لیکن imagine کریں اگر اسی کی speed کم ہو رہی ہو تو جب speed کم ہوگی آہستہ angular displacement ابھی بھی ادھر ہے کیونکہ پنکہ گھوم تو اس direction میں رہا ہے right hand rule تو وہ ہی لگے گا angular velocity بھی پر ہے لیکن angular acceleration axis of rotation میں ہوگا لیکن downward ہوگا تو وہی دو باتیں جو linear acceleration میں تھی وہی دو باتیں ہم لوگ نے angular acceleration میں بھی دیکھیں تو students یاد رکھئے گا کہ ہمارے پاس angular acceleration کی بھی دو directions ہیں پہلی direction کیا ہے along right hand rule لیکن along angular velocity ہوگی اور دوسری direction کیا ہے along right hand rule وہ بھی right hand rule کی direction میں axis of rotation میں ہوگی لیکن omega k opposite ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس alpha کی دو directions ہیں یہ کب ہوگا جب angular velocity بڑھ رہی ہو یعنی omega is increasing اور یہ کب ہوگا جب omega is decreasing جیسے میں نے آپ کو دونوں باتیں بتائیں تو students آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس دو دو directions ہیں acceleration اور angular acceleration کی لیکن دونوں directions linear acceleration کی ہیں تو tangent میں ہی تو اس لیے آپ کو اس کے ساتھ بھی چھوٹا سا t نظر آئے گا اور اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو linear acceleration ہے یہ کہاں ہوتا ہے یہ along clear students کہ جب آپ کے پاس تین quantities ہوں تو تین quantities کی directions کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے اور تین directions کا ایک دفعہ میں پھر بتا دیتا ہوں تا کہ آپ کو بھول لینا students آپ کی آسانی کے لیے میں یہاں تین cases بنا دیتا ہوں پہلا case ہے uniform circular motion یہ uniform circular motion کیا ہوتا یہ circular motion ہوتی ہے روٹیشن ہوتی ہے uniform کیا ہے speed constant رہے گی مثال پہ یہ پنکھا constant speed سے move کر رہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 6 quantities کہاں ہوں گی linear displacement tangent linear velocity کہاں long tangent اور linear acceleration نہیں ہوگا کیونکہ constant speed سے move اسی طرح سے اگر میں دیکھوں کہ یہاں پر angular displacement کہاں ہوں گا right hand rule اوپر کو angular velocity کہاں ہوگی right hand rule اوپر کو angular acceleration کہاں ہوگا نہیں ہوگا تو آپ نے ایک اور بات بھی سیکھی کہ circle میں ہمارے پاس دو قسم کی direction ہوتی ہیں یا تو چیزیں tangent میں ہوگی یا پھر axis of rotation میں ہوگی دوسری بات اگر a نہیں ہے linear acceleration تو alpha بھی نہیں ہے angular acceleration تو یعنی دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اب دیکھیں student اگر دوسرا case ہم discuss case number 2 یہ ہے body rotate کر ہو لیکن speed بڑھ رہی ہو پہلے میں speed نہیں بڑھ تھی تو یہ میرے پاس پنکھ اور میں اس کو اچانک سے on کرتا ہوں راستہ اس کی speed بڑھ شروع ہو جائے دیکھیں ہمارے پاس linear displacement tangent linear acceleration tangent اور ان دونوں کی direction میں ہوگا اور پھر ہمارے پاس angular displacement right hand rule اپر angular velocity right hand rule اپر angular acceleration right hand rule اور انہی direction میں اپر اب تیسرا case کیا ہوا جب speed کم ہو رہی ہو دیکھیں میں اس پنکھے کو off سپیڈ کام ہو رہی ہے دیکھتے ہیں آپ 6 کی 6 direction کام بنے گی جہا پنکھا جا رہا اس direction میں tangent linear displacement tangent linear velocity tangent linear acceleration tangent لیکن velocity opposite tangent ٹھیک ہے student پھر اسی طرح angular displacement اوپر angular velocity اوپر right hand rule angular acceleration right hand rule لیکن velocity direction میں نہیں جو آپ پتا ہوں چاہیے student دیکھئے page number 104 کے اوپر یہ جو paragraph ہے اب ہم detail میں discuss کریں کہ اس paragraph کے اندر کیا لکھو ہے student imagine کریں کہ میرے پاس ریجڈ باڈی ہے سخت باڈی ہے جو سرکولر پاتھ میں روٹیٹ کری imagine کریں کہ اس باڈی کے اوپر دو سپوز کریں 30 ڈگری روٹیٹ کر دیتا جب میں اس کو اتنا روٹیٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے دونوں پوائنٹ نے سینٹر پر سیم angle travel کیا یعنی دونوں کا angular displacement سیم لیکن اگر آپ دیکھیں دونوں کا linear displacement سیم نہیں ہے جو point a ہے اس نے کم distance travel کیا ہے linear جب point b جو دور تھا اس نے زیادہ distance travel کیا ہے حالانکہ angular displacement سیم ہے پھر بھی linear displacement سیم نہیں ہے تو یاد رکھئے گا جب بھی ہمارے پاس ایک rigid body ہو تو اس کے بارے میں ایک بڑی important بات ہے جو اس paragraph میں کہ for a rigid body all points have same angular displacement سارے points کی angular displacement same ہوگا but different but different linear displacement اور کس کا linear displacement زیادہ ہوگا جو point دور ہوگا اس کا linear displacement زیادہ ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ خانہ کعبہ میں تواف کر رہے ہوں تو خانہ کعبہ میں جب تواف کر رہے ہوں گے تو آپ کہاں پر 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 تواف کریں آپ کی کوشش ہوگی جتنا کعبہ کے قریب اتنا بہتر ہے کیونکہ جب کعبہ کے قریب ہوں گے تو ایک چکر ہی لگے گا لیکن distance کم travel ہوگا لیکن اگر آپ کعبہ سے دور ہوں گے تو پھر آپ کا چکر جو ہے وہ ایک ہوگا لیکن اس میں distance بہت زیادہ میٹر آپ کو travel کرنے پڑیں گے اور یہ بات صرف displacement کے لیے نہیں ہے یاد رکھنا یہ same angular displacement اور different linear displacement بھی ہوگا اسی طرح same angular velocity اور linear velocity different ہوگی اور same angular acceleration ہوگا اور linear acceleration different ہوگا تو اس کا مطلب جب بھی پوائنٹس دور ہوں گے ان کا linear velocity linear displacement اور linear acceleration زیادہ ہوگا جبکہ angular displacement اور angular velocity اور angular acceleration distance پر dependent نہیں کرتے آپ جدھر مرضی ہو اگر وہ rigid body ہے تو آپ کو آپ کے display angular velocities کو angular quantities کو کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اب students آج کی آخری بات اور وہ ہے equation of motions equation of motions کس کے لئے for circular motion یا for rotation جب چیزیں rotate کر رہی ہوں تو Newton کی equations میں لکھ دیتا ہوں پھر سے ایک دبعہ VF equals to VI plus 80 S is equal to VIT plus half 80 square اور تیسری equation تھی 2 AS is equal to VF square minus VI square I hope students آپ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہوگے chapter number 3 میں ہم لوگ نے یہ پڑھی لیکن آج میں جب بات کروں گا linear کی نہیں میں angular کی بات کروں گا چیزیں جب rotate کر رہی ہوں کہ یہ جتنے بھی linear velocities linear acceleration linear distance آیا ان کی لگا angular quantities آئیں تو اس کا کیا طریقہ ہے ایک طریقہ سمپل ہے ہم نے دیکھا کہ linear displacement کا angular displacement کون بنتا ہے theta اور linear velocity کی جگہ angular velocity کون آجاتی ہے روٹیشن میں omega گا اور linear acceleration کی جگہ angular acceleration کون آجاتا ہے alpha students انہیں کہتے ہیں کہ یہ تینوں ان تینوں کے کیا ہیں سننا ذرا دھیان سے rotational analog آسان الفاظ میں یہ ان کی replacement ہے اگر آپ rotation میں یعنی اگر آپ کو rotation میں کہیں بھی s آئے نظر تو اس کی جگہ theta لکھ دیں v کی جگہ omega لکھ a alpha لکھ دیں لیکن کیا میں اس کو direct کر دوں یعنی کہ اگر میں یہاں پر اس equation کو دیکھ لکھ دوں v i کی جگہ omega i لکھ دوں اور a کی جگہ alpha لکھ دوں time تو خیر same ہوتا ہے تو کیا یہ بات درست ہوگی اب students اب ہم کہہ نہیں سکتے کہ اگر میں direct اس طرح سے symbol replace کر دوں تو پتہ نہیں یہ بات true ہے بھی یا نہیں آئے students check کرتے ایک quayne کو یہ دیکھ اسی کو دیکھ لیں ہمارے پاس ہے v f is equal to v i plus 80 مجھے یہ تو پتہ ہے کہ میں جو relation نکالے وہ کیا تھے f equals to r theta v equals to r omega اور a equals to r alpha یہ تین a quayne تو v equals to r omega تو میں v کی جگہ r omega put کر دیتا ہوں اور کیونکہ v f final ہے تو omega b f ہوگا اور پھر v i کی جگہ r omega put کر دیتا ہوں لیکن کیونکہ v جو ہے وہ initial ہے تو omega b initial ہوگا اور پھر میں a کی جگہ r alpha put کر دیتا اور 7 t آ جائے گا سٹوئنٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی آ رہے یہ تو common آ کر کینسل ہو جائے گا باقی کیا بچا omega f physical omega i plus alpha t اور سٹوئنٹس یہ تو وہی چیز آگئی اس کا مطلب حالان کہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ values put کریں اور پھر solve کریں اور answer نکالیں لیکن آپ answer وہی آ رہا ہے جو اگر آپ shortcut میں symbols کو replace کر دیں تو یہ تو بڑا کمال ہو گیا کہ میں بجائے اس میں values put کروں میں سیدھا کہہ دیتا ہوں s کا symbol replace کر دو theta کے ساتھ v i کا symbol v کا symbol replace کر دو omega کے ساتھ half as it is a symbol replace کر دو alpha کے ساتھ تو یہ چیز ہمارے پاس اسی equation کا rotational analog آ گیا پھر اسی طرح سے میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں یہ two ہے یہ a ہے a کی جگہ میں alpha اور یہ s ہے s کی جگہ میں theta لگا دیتا ہوں اسی طرح سے یہ v f ہے میں اس کی جگہ omega i لکھ دو تو یہ بھی وہ equation بن گئی تو students اصل طریقہ لیکن یہ ہی ہے اگر آپ کو short question میں آئے تو پھر آپ نے اس کو ایسے solve کرنا ہے لیکن اگر آپ short cut میں دیکھیں تو بڑے زبردست بات ہے کہ کسی linear motion کی equation کو بنانا چاہتے ہیں دیں یہ جو ہمارے پاس تین equations ہیں یہ کہلاتی ہیں students کہ یہ ہمارے پاس newton کی equations ہی ہیں یہ newton equation ہے for rotational motion for rotational motion لیکن ایک بات یاد رکھئے گا ان equations کو لگانے کے لئے کچھ condition ہے آپ کو یاد ہے جب میں نے آپ کو یہ equations پڑھائیں تھی میں نے بتایا تھا اس کے لئے بھی کچھ conditions ہیں کہ body straight line میں چل رہی ہونی چاہیے acceleration constant ہونا چاہیے اور بھی کچھ conditions نہیں لیکن جب آپ ان کو لگائیں گے تو ان کے لئے بھی کچھ conditions ہیں ان میں سے ایک آپ کی book نے پی number 104 4 کے last 3 line میں discuss کی اور وہ یہ ہے کہ body کا axis of rotation ہے نا وہ change نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ body جو ہے اس کا axis of rotation بلکل straight اگر اس طرف ہے تو اس طرف رہے تو پھر اگر axis of rotation change ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا تو سٹوڈنٹس یہ ہے ہمارے پاس آج کا article جس میں ہم لوگ نے بہت سی چیزیں اور بہت important چیزیں discuss کی ہیں تو آپ سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ next lecture میں تب تک اللہ حافظ